خواہشات کنٹرول کرنے کے لیے کون سی غزہ کھائیں اگر شادی نہ ہو رہی ہو تو اپنی خواہشات کنٹرول کرنے کے لیے کیا کھانا اور پینا چاہیے میں خجور اور بھنے ہوئے چنے کھاتا رہتا ہوں کیا اس کو چھوڑ دوں عماد عباسی لاہور سے خجور اور بھنے ہوئے چنے کھا رہے واللہ کے بندے اور پھر ایسی باتیں کر رہے ہو تو خجوریں تو چھوڑ دیں پہلی فرصت میں چنے بھی چھوڑ دیں اور حدیث میں تو آتا ہے کھائیں نہیں کچھ روزے رکھیں کسرس سے چند روزے نہیں چند روزے رکھنے سے تو اور خواہش بڑھ جاتی ہے پیدر پید کسرس سے روزے رکھیں یہ بھی ممکن نہ ہو تو بھائی کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں کسی اچھے حکیم سے رابطہ کریں یہ میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے اس بارے میں ہومی پیتھک ڈاکٹر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہومی پیتھک میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی کچھ دوائیں ہیں تو دواؤں سے کنٹرول ہو جاتی ہیں خواہشات لیکن ایسی دوائیں جو صحت کو نقصان نہ پہنچائیں تو کوئی ماہ ڈاکٹر حکیم یا ہومی پیتھک ڈاکٹر اس سے آپ رابطہ کریں اور بیسے اصل بات یہ ہے کہ شادی کریں شادیوں سے دور کیوں بھاگ رہے ہو کیا موت آ رہی ہے لوگوں کو شادی سے دور بھاگتے ہوئے نکاح کریں اگر آمدن نہیں ہیں تو کمائیں فری لانسنگ کے ذریعے کمائیں ریڈی لگائیں کچھ بھی کریں تو کیوں اپنے آپ کو اپنے کمائی سے دور رکھا ہوا ہے بالغ ہونے کے بعد تو مرد پہ لازم ہے کہ وہ کمانے کی فکر کرے اور نکاح کی بھی فکر کرے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھیں سارے کام ایک ساتھ ہو سکتے ہیں یہ جو ہم لوگوں نے فرض کر لیا ہے کہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ فضول قسم کی بات ہے جتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ گزریں زیادہ تر انہوں نے سب کام ایک ہی ٹائم پہ انہوں نے کی ہیں ضروری کام جتنے بھی ہیں سارے ایک ہی ٹائم پہ ہوں گے شادی بھی ہوگی کھانا پینے بھی ہوگا پڑھائی بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ کوئی جوب یا بزنس بھی ہوگا